بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین محرم کے مہینے میں عام طور پر ایک موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ ہے آشور کا روزہ اب آشور کے روزے کے بارے میں کتب اہل سنت میں مختلف قسم کی روایات ہیں کہ جن کا ہم حوالہ آپ کے سامنے اس وجہ سے پیش نہیں کر رہے کہ وہ بہت مشہور ہیں اور ان کے لئے انڈرسٹوڈ ہیں وہ ان کو خود ہی بیان کرتے ہیں حوالہ اس صورت میں دیں گے کہ جو حوالہ عام طور پر لوگوں کے پاس نہ ہو تو کچھ روایتیں اس علمان سے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آشور کا روزہ ہے جبکہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض کتب کے مطابق بارہ ربیل اول کو یا آٹھ ربیل اول کو جس میں بارہ ربیل اول زیادہ مشہور ہے مدینہ میں داخل ہوئے تھے نہ کہ محرم میں بعض روایات میں مثال کے طور پر حضرت عائشہ سے نقل ہوا کہ یہ آشور کا روزہ زمان جاہلیت میں بھی رکھا جاتا تھا عرب رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھتے تھے لیکن جب ماہ رمضان کے روزے آ گئے واجب ہو گئے تو ان کو پھر چھوڑ دیا گیا اسی طرح سے کتب اہل سنت میں بیان ہوا کہ عبداللہ بن عمر یہ روزہ نہیں رکھتے تھے پھر بعض روایات میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ یہ کس چیز کا روزہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم روزہ رکھتے ہیں آشور کا اور اس اس مناسبت سے رکھتے ہیں کہ قوم کو نجات ملی حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شکرانے کے لیے اور کفارے کے طور پہ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال نو کو روزہ رکھوں گا اور پھر آپ زندہ نہیں رہے تو اب اگر یہ مان لیا جائے کہ زندہ نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو حکومی نہیں دیا اور اگر آپ یہ مان لیا جائے کہ یہ آخر سال آپ نے دیکھا تعجب کی بات ہے کہ ایک روایت کہہ رہی ہے کہ زمانے جاہلیت سے تھا دوسری روایت کہہ رہی ہے کہ مدینہ میں آپ رہ رہے تھے لیکن آپ آخر عمر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہتا تو روزہ رکھوں گا اور پھر آپ نہیں رکھ سکے اور پھر ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ میں یہود کی اس میں مخالفت کروں گا نو کو رکھوں گا بعض روایت نے بیان ہوا کہ نو اور گیارہ کو رکھوں گا تو پھر یہ آشور کا اتنا شور کیوں ہے اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب ہر روایت کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آشور کا روزہ رکھتے تھے اب سوال کیا جائے بائبل سے اور خود سوال کیا جائے یہودیوں سے کہ آیا وہ اسلامی کلینڈر کو مانتے ہیں محرم کو آیا وہ محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو جواب تو یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کے کلینڈر کو مانتے ہی نہیں ہیں اب یہ کہا جائے گا کہ یہودی چاند کے کلینڈر کو بھی مانتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ وہ چاند کے کلینڈر کو مانتے ہیں یا لونر کلینڈر ان کے ہاں ہے ساتھ میں سولر کلینڈر بھی ہے لیکن جو اصل موضوع ہے چائنہ والوں کی طرح وہ سولر اور لونر کلینڈر کو ملا کے چلاتے ہیں اور ایسے کلینڈر کو کہا جاتا ہے لونی سولر اب یہ لونی سولر کلینڈر کیسا ہے کہ دنوں کی تعداد جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتی ہے لیکن سال کی مقدار جو ہے وہ سورج کے حساب سے ہوتی ہے پس کیونکہ چاند کے مہینے میں دس دن کم ہوتے ہیں سورج کی نسبت سے اور پھر یہ الگ الگ تاریخوں میں آتا ہے تو یہودی یہ کرتے ہیں کہ ہر تیسرے سال تیس دن کا ایک مہینہ بڑھا دیتے ہیں یعنی ہر تیسرے سال بارہ کی جگہ تیرہ مہینے کر دیتے ہیں اور اس طرح سے چاند اور سورج کی یعنی قمری اور شمسی تاریخوں کو قریب قریب کر دیتے ہیں تو ان کے ہاں تو کبھی بھی محرم نہیں ہیں اور نہ کبھی آشور ہے اب اگر کوئی کہے کہ پہلے ایسا تھا تو پہلے بھی ایسا نہیں ہے یہ ان کے ہزاروں سال سے جل رہا ہے چودہ سو سال پہلے ایسا نہیں تھا کہ وہ محرم کی تاریخ کو مانتے تھے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہودی کونسی دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ جائیں سرچ کریں آج کل تیخی کا آسان ہو چکی ہے یہودیوں کا ایک اہم ترین دن ہے اور وہ ہے یوم کپور یا یوم کپور یہ ان کے ساتھ میں مہینے کی دسمی تاریخ کو ہوتا ہے ہمارے ہیں وہ افراد کہ جو یہودیوں کے بڑے چہیتے تھے اسلام میں داخل ہوئے ان کی ایک علامت ہے اہل بیت سے بغض کیونکہ اہل بیت کی وجہ سے ان کے قلعے برباد ہوئے مولا امیر المومنین کی وجہ سے انہوں نے نقصان ہوا لہذا وہ آج موجود ہیں اور ان کی علامت ہے بغض اہل بیت ان لوگوں نے اس یہودی کلچر کو رکھنے کے لیے یہ ڈھونگ رہا چاہا پس یاد رکھیں یہودی آشور کے دن روزہ نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے ساتھ میں مہینے یعنی تشری کے دسمی تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور عربی بائبل میں جس کا ترجمہ تقریباً ہزار سال پہلے کا ہے اور کتاب لاوین میں چپٹر نمبر ٢١ اور ورس نمبر ٢١٦ اور ٢١٧ میں ہے وَكَلَّمَ رَبُّ مُوسَى قَائِلًا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ سے گفتور کی وَأَمَّ الْآَاشِرُ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ الصَّعْبِ وَهُوَ يَوْمُ الْكَفَّارَةِ کہ آشر نہ کہ آشور آشر یعنی دسمی تاریخ ساتھ میں مہینے کی تمہارے لیے یومِ کفارہ یعنی یوم کپور اور اس دن روزہ رکھا جاتا ہے یاد رکھیں چوبیس گھنٹے کا یہ دشمنان اہلِ بیت جو یومِ آشور کا جو جشن منا رہے ہیں اور یومِ آشور کا شور مچا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے آقاؤں کی طرح سے چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھیں اسی موضوع کو اردو کی بائبل میں کتابِ احبار میں چپٹر نمبر تیس اور وہی آیت نمبر چھبیس و ستائیس میں خداون نے موسیٰ سے کہا دیہان رکھو کے ساتھ میں مہینے کی دسمی تاریخ کفارے کا دن ہے پھر کنگ جیمز کے ترجمے بھی اس چیز کو دیکھ لیں لیوٹیکس چپٹر نمبر ٹوئنٹی ٹری اور ورس نمبر ٹوئنٹی سکھ اور ٹوئنٹی سوئن اور اللہ سپیک آنٹو نوسا اور سو آن دہ ٹانتھ ڈے آف دس سیونتھ منتھ تو یہاں پر بھی دسمی تاریخ ساتھ میں مہینے کی اب گوگل میں جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں تحقیق کا دائرہ آسان ہو گیا ہے آپ جا کے اردو گوگل میں لکھیں یوم کپور تو سب کچھ آ جائے گا مثال کے طور پر یوم کپور میں واضح آ جاتا ہے کہ عبرانی سال کے دسمے دن یوم کپور منایا جاتا ہے یہ اومن سپٹیمبر یا اکٹوبر میں آتا ہے اشرہ توبہ کے اختتام پر ایک لمبا روزہ ہوتا ہے جو یوم کپور کی شام سے سورج ڈھلنے پر شروع ہوتا ہے اور اگلے دن سورج کے غروب پر کھولا جاتا ہے تو کسی کو بہت شوق ہے یہودیوں کے اس روزے کا اسلام میں لانے میں تو وہ کوشش کریں انہی کی طرح سے چوبیس گھنٹے کا رکھیں کیونکہ جگہ سوچ ہی لیا ہے کہ رسول اللہ اور اہل بیت کو نہیں ماننا تو پھر ایسے لوگوں کو کوئی علاج نہیں ہے اسی کو اگر آپ انگلی جوگل میں جا کے سرچ کریں تو دیٹ آف یوم کپور بلکہ آپ لکھیں جا کے یوم ی او ایم کی آئی پی پی یو آر کائپور تو یہاں پر بھی آ جائے گا یوم کپور فالز ایچ یئر اون دہ تیمتھ ڈی آف دہ جویش منت آف تشری کہ یہ تشری مہینے یعنی ساتھویں مہینے کے دسویں تاریخ میں آتا ہے اسی طرح سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حوالے ہم اختصار کی وجہ سے فقط ایک ہی چپٹر کے دے رہے ہیں لیکن بائبل میں تین جگہ بیان ہوا ہے اردو کا ایک اور حوالہ بھی دے دیں اور یہ حوالہ ہے کتاب گنتی میں یعنی نمبر میں اور چپٹر نمبر 29 کا ورس نمبر 7 ہے آیت نمبر 7 ساتھویں مہینے کی دسمی دن ایک خاص اجلاس ہوگی اس دن تم روزہ رکھو گے اور تم کوئی کام نہیں کرو گے تم جلانے کی قربانی تو اب یہاں پر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب کسی کو یہ شوق ہے تو شاید اب بعض دشمنان اہل بیت یہ فتوہ بھی دیں گے کہ جلانے کی قربانی بھی دی جائے کسی جانور کو جلا ہے جائے ماذا اللہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان تمام روایتوں کا سلوشن یہ ہے کہ خود دیکھا جائے کہ یہودی کب روزہ رکھتے ہیں یہودی کبھی بھی محرم کی دستاریخ کو روزہ نہیں رکھتے اور نہ محرم ان کا مہینہ ہے اور نہ ہی ان کا کلینڈر محرم کے حساب سے چلتا ہے ہماری گزارش ہے ان دشمنان اہل بیت سے کہ وہ اس قسم کے جھوٹے حربوں سے عالم اسلام کو تخصیم نہ کریں اب اس جانبی توجہ رہے کہ یہ یوم کپور جو ہے دو ہزار سولہ میں آیا تھا بارہ اکٹوبر کو اور اس سال یہ وہابیوں کے لیے ان بغض اہل بیت والوں کے لیے شاید خوشی کی خبر ہو کہ اس سال یوم کپور آ رہا ہے ٹوئنٹی نائنٹ یا تھرٹی سپٹمبر کو دنیا کے مختلف علاقوں کے حساب سے تو اس سال تو کہا جا سکتا ہے کہ دشمن اہل بیت کی لاتشری کھل گئی کہ یوم کپور اور قتل امام حسین کا دن ایک ساتھ ہو گیا اگلے سال کو بت کے دن سپٹمبر انیس یا بیس کو آئے گا تو یاد رکھیں کہ یوم کپور کا دارو مدار لونی سولر کلینڈر پہ ہے جو ہمیشہ سپٹمبر یا اکٹوبر میں یہ دن پڑھتا ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے کہ جو سو میں آشور کا موضوع آشور کے روزے کا موضوع یہودیوں کا ہے اس کا کوئی تعلق محرم سے اور آشور سے نہیں ہے بلکہ عربی بائبل کے مطابق آشر ہے یعنی دسمہ دن من السابع یعنی ساتھویں مہینے کا دسمہ دن خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے شر سے تمام مسلمانوں کو شیعہ سننی کو محفوظ رکھے خصوصا ہماری بزارش اہل سنت بھائیوں سے کہ اپنے ان بعض نامن حادم اللہوں کی باتوں میں نہ آئیں یہ ایک یہودی روزہ ہے اور اس کی تاریخ ہم نے بیان کر دی جا کے اس کو سرچ کریں اور ان سے جا کے سوال کریں کہ یہودی کبھی بھی محرم کی دستاریخ کو روزہ نہیں رکھتے اگر رکھنا ہے کسی کو تو ان کے کلینڈر کو جا کے فالو کریں اسلام کا رسول کا رسول کی آل کا پیچھا اور ہمارا پیچھا چھوڑیں اپنے آقاوں کے حکم کے مطابق آپ کو جو کرنا ہو کریں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین